دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے یہ بات ہے جی بات ہے کہ وہ کرسی کا بھوکا نہیں رہا میں نے کرسی چھوڑ دی جب اس کو ابھی بہت وقت تھا مجھے نہیں ملے کرسی نہیں چاہیے اگر وہ فائلوں کے فیصلے نہیں کریں گے فائلوں پر دستخط نہیں کریں گے تو وہ مکہ منطری کیسے رہ سکتے ہیں پھر تو فائلوں کامبار لگ جائے گا یہ ان کا نتے ہیں وہ کس کو مکمتے بناتے ہیں یا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کانگریس پارٹی ہر چنوٹی کے لئے تیار ہے ارون کیجریوال صاحب ہے نیڈر ہے ایک نیڈر لیڈر ہے اور وہ ہی بینا درتے ہوئے آج لڑتے ہیں سمویدھان کے لئے لڑ رہے ہیں دیش کے حد کے لئے لڑ رہے ہیں آج میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں جنتا کی عدالت میں آیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لئے آیا ہوں کیا آپ کیجریوال کو اماندار مانتے ہو کی گناہگار مانتے ہو میں دلی کی جنتا سے پوچھنا چاہتا ہوں میں دیش کی جنتا سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیجریوال اماندار ہے کی گناہگار ہے دوستو دو دن کے بعد آج سے دو دن کے بعد میں سی ایم کی کرسی سے استیفہ دینے جا رہا ہوں اور میں تب تک سی ایم کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے میں جنتا کے بیچ میں جاؤں گا گلی گلی میں جاؤں گا گھڑ گھڑ میں جاؤں گا اور جب تک جنتا اپنا فیصلہ نہ سنا دے کی کیجریوال اماندار ہے تب تک میں سی ایم کی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھوں گا لوگ ہیں جو بنائیں گے اور گرائیں گے جو اس پر انہیں چارجز لگائے تھے وہ یہ پروو نہیں کر سکے اس لئے وہ پیبلک میں جانا چاہتا ہے کیونکہ لوگ فیصلہ کریں اور یہ بہت ہی بات ہے کہ وہ کرسی کا بھوکا نہیں رہا اس نے کرسی چھوڑ دی جاؤں اس کو ابھی بہت وقت تھا مجھے کرسی نہیں چاہیے مجھے لوگوں کا اعتماد چاہیے یہ بہت بڑی چیز ہے جمہوریت میں سپریم کورٹ نے جو ان کو زمانت دی ہے وہ کنڈیشنل ہے فائلوں پر دستاخت نہیں کر سکتے فائلوں کے فیصلے نہیں کر سکتے تو اگر وہ فائلوں کے فیصلے نہیں کریں گے فائلوں پر دستاخت نہیں کریں گے تو وہ مکہ منطری کیسے رہ سکتے ہیں پھر تو فائلوں کا امبار لگ جائے گا اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ استیفہ دے دو دن کے لیے شاید وہ یہ تیع نہیں کر پا رہے کہ کون مکہ منطری بنے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بنانا چاہتے ہیں جس کو بھی بنانا چاہتے ہوں اسی لیے غالباً وہ دو دن کا ٹائم لے رہے ہیں وننا تو انہیں استیفہ دے ہی دینا چاہیے تھا سر بیجے پہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں استیفہ پہلے کیوں نہیں دیا لالو یادف کے کٹر ویروہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی مکہ منطری پر سے استیفہ دے دیا تھا جھارتن کے سی ایم ہیمن سورین نے بھی دے دیا تھا ابھی دو دن کا سمجھ بھی کیوں لے رہے ہیں دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو چاہتے ہیں ویپکش کے جتے مکہ منطری یہ سب استیفہ دے دیں اکیلا کیجری وال نہ دیں یہ تو ستہ کے بھوکے لوگ ہیں اور یہ ویپکش کے نیتاؤں پر صرف حملہ کرتے ہیں بجائی اس کے کہ آپ ستہ میں ہیں آپ بھارت سرکار آپ کے پاس ہے بہت سارے پرانتوں میں سرکار ہیں آپ جنتہ کے کام کریں وکاس کے کام کریں وہ سب نہ کر کے صرف ویپکش پر حملہ بہتے ہیں یہ ان کا نینے ہیں کس کو مکمتی بناتے ہیں یا وہاں پہ کیا ہوتا ہے لیکن کانگریس پارٹی ہر چنوٹی کے لئے تیار ہے راجنیتک جو بھی چیلنج آئے گا اس کا ڈٹکہ مقابلہ کریں گے ہر راج میں ہریانہ اور کشمی نے چناب ہو رہے ہیں دونوں راج میں ہمیں سرکار بنائیں گے اور دلی میں جو بھی نینے ہوگا اس کو مجبوطی سے کانگریس پارٹی لائے گی کنڈری ایجنسیز تو بی جے پی کے ہی آفیس سے چلتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جو ارون کجریوال صاحب ہے نیڈر ہے ایک نیڈر لیڈر ہے اور وہ ہی بینا درتے ہوئے آج لڑتے ہیں سمویدھان کے لئے لڑ رہے ہیں دیش کے ہیت کے لئے لڑ رہے ہیں ویسے ہی سیسودی جی ہے ہمارے ہاں سورت سوان ابھی بھی اندر ہے لیکن وہ بھی لڑ رہے ہیں اندیل دیشمک جی ہو سنجر آج جی ہو جو جو لڑ رہے ہیں دیش کے لئے وہ بینا درے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ ان کی بھی جو سینہ ہے وہ بھی کافی مزبورت